السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے دوستو ایک سوال ہے آج ہمارے سامنے جو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ اس طریقے کے مسائل میں اور اس طریقے کے معاملات میں گریفتار رہتے ہیں اس لئے میں نے آج سب کی ضرورت کے لیے اور سب کی مشکل کے حل کرنے کے لیے سب کی صحیح رہنمائی کے لیے اس پر یہ ویڈیو بنا دی ہے پہلے آپ سوال سنیے کہتے ہیں جی باد سلام میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے جو پہلے میری منگیتر تھی پر خاندانی اختلافات کی وجہ سے وہ میرے رشتے سے مکر گئے میرے لیے ان پر تعویز کرنا کیسا ہے کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں اور اس کا رشتہ مجھے دے دیں یا آپ اکابرین کوئی وظیفہ بتا دیں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا یہ سوال ہے ان کا کہ ان کی منگیتر جن سے ان کا رشتہ ہوا تھا کسی خاندانی اختلافات کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا اب یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی تعویز بتا دیں یا ان کے لیے تعویز کرنا کیسا ہے یا کوئی وظیفہ بتا دیں میں وظیفہ اور تعویز کی بات پر آنے سے پہلے ایک ضروری اہم بات کی جانب توجہ دیلانا چاہتا ہوں خاص طور پر پیرنٹس کو والدین کو اور بچوں کو بھی ایک بات بچوں سے اور ایک بات پیرنٹس سے پہلے بچوں سے کہوں گا کہ بچے جب آپ بالی ہو جائیں تو یہ نکاح کا معاملہ آپ اپنے پیرنٹس اور والدین پر چھوڑ دیا کریں کہ وہ آپ کی اپنی پسند سے آپ کے لیے جو بہتر سمجھیں گے وہ اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے اپنی پسند کو والدین کی پسند پر قربان کرنے کی برکت زندگی میں پھر آپ اتنی دیکھیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی بتائیں گے اس کی کیا برکت ہوتی ہے یہ اگرچہ جائز ہے کہ والی ہونے کے بعد لڑکا یہ لڑکی اپنی پسند کے اعتبار سے کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر لے لیکن ساری جائز کاموں پر ہی عمل نہیں کرتے ہیں ساری جائز باتوں کوئی فولو نہیں کرتے کہیں کہیں جائز کو بھی اپنی بڑوں کی رضا مندی کے لئے قربان کر دینا یہ اس سے بڑا جائز کام ہوتا ہے اس لئے بچے تو یہ کوشش کریں کہ اپنی پسند کو والدین کی پسند قدموں کے نیچے لاکر کے ڈال دیں وہ جہاں آپ کے لئے بہتر سمجھیں جیسے بہتر سمجھے ویسا کریں بچوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے اب ایک بات والدین سے بھی یہ کہنی ہے کہ والدین بھی ذرا خیال کر لیا کریں اپنی ناک کے لئے کبھی کبھی والدین بھی ان باتوں کو ناک کا ایشو بنا لیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود کفو اور برابری ہونے کے باوجود ان کی ناک کٹ رہی ہوتی ہے اور ان کی ناک اجازت نہیں دے رہی ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر آمدان آمدہ نہیں ہوتے ہیں ایسا نہ کیا کریں اپنے بچوں کی جائز ضرورت کا خیال کر کے کہ اگر ان کی پسند کے مطابق بخوشی آپ کہیں نکاح کرا دیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے والدین بھی گھڑ بڑی کرتے ہیں اور بچے بھی گھڑ بڑی کرتے ہیں والدین بھی تھوڑا نرمی سے کام لیا کریں اور بچوں کو بھی والدین کی ہمیشہ رضا مندی کی فکر کرنی چاہیے اب آئیے تعویز والی بات پر انہوں نے کہا تعویز کرنا کیسا ہے یاد رکھیں آپ تعویز کے چکر میں تو نہ پڑھیں اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے اس لڑکی پر یا لڑکی کے گھر والوں پر تعویز وغیرہ کے چکر میں نہ پڑھیں یہ بڑی نقصان کے چیز ثابت ہوگی کبھی کبھی آدمی تواہمات کا بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی چیز ایسے اس کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے تعویز کے چکر میں آپ نہ پڑھیں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان یا عزہ وقارب رشتداروں میں سے سمجھدار آدمی کو بیچ میں ڈال کر کے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں کی بات منوالیں اس کے والدین کو پیرنٹس کو ایگری کر لیں اور وہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی وظیفہ جہاں تک بات ہے تو وظیفہ آپ ایک میں وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ روزانہ عشاقی نماز کے بعد سونے سے پہلے پہلے گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں سونے سے پہلے عشاقی نماز کے بعد گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو اللہ کا نام ہے اس کو پڑھا کریں اور اس کے شروع اور آخیر میں دروش شریف پڑھ لیا کریں شروع میں بھی دروش شریف پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کے بعد بھی دروش شریف پڑھ لیں یہ وظیفہ آپ کے لئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنے جائز مقصد کے حصول میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا تابعی اس کے چھکرم نہ پڑھیں یا تو آپ اس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور اس وظیفے پر عمل کریں اور جو دو دو بات ایک بات میں نے والدین کے لئے اور ایک بات بچوں کے لئے کہیں وہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ